ساؤتھ کے سپرسٹرار کمل حاصن اور رجنی کانت آج ایک منچ پر دیکھیں سوال یہ ہے کہ کیا دونوں ساؤتھ کی راجنیتی میں ساتھ آئیں گے کل کمل حاصن اپنے پولیٹیکل پلان کا خلاصہ کرنے والے ہیں اس سے پہلے آپ چننے کے منچ پر رجنی کانت کے ساتھ ان کی موجودکی نے سیاست کے بازار کو گرما کر رکھ دیا ہے پور مکہ منتری ایم جی آر کی یاد میں بنی فلم کے لانچ کے موقع پر جب دونوں کا لکار ملے تو خوب تھا ہکے لگے تمیلناٹ کی راجنیتی میں بدلاؤ ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب جہل علیتہ اس دنیا کو الویدہ کہہ چکی ہیں اور ان کی پارٹی اے آئی اے ڈی ایم کے میں امہ کی وراثت کے لیے سنگھر چل رہا ہے تو دوسری طرف راجی کی پکشی پارٹی ڈی ایم کے میں بھی کرونا نے دی اب زیادہ سکریے نہیں رہ گئے ہیں ایسے میں سینما کی دنیا کو چھوڑ کر سیاست میں اترنے والے کمل حاصن اور رجنی کانت کے ہر قدم پر پورے پردیش کی نگاہیں ہیں لیکن دگلک پترکہ کے سمپادک اور رسس کے قریبی گروہ مورتی کا ماننا ہے کہ کمل حاصن کی وچاردھارہ درور وچاردھارہ سے پربھاوت ہے ایسے میں کرپشن کے خلاف وہ کچھ کر پائیں گے لگتا نہیں ہے لیکن بی جے پی اور رجنی کانت ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر تمیلوں کو اپنے بھوشی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے رجنی کان تو بی جے پی کے قریبی مانے جاتے ہیں لیکن کمل حاصن بی جے پی سے اتنے ہی دور دکھتے ہیں پچھلے دنوں ہندو آتنکھوات کا ذکر کر کے انہوں نے بی جے پی سے اپنی دوری دکھا دی تھی تمیلناڈ میں لوگ سبح کی کول 49 سیٹ ہیں 2014 میں 37 سیٹیں جیلو لیتا کی پارٹی نے جیتی تھی جبکہ دو سیٹوں پر انڈی اے کو سفلتہ ملی دیکھنا یہ ہے کہ 2019 میں کون کس کا ساتھ دیتا ہے اور تمیلناڈ کی جنتہ کس کو صرف پر بٹھاتی ہے اور کس کو گراتی ہے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے